میں تاریخ کا بترین لوک ٹاؤن آج جبری پابندیوں کا بیالیس ماں روز لوگ گھروں میں قید تازہ کاروائی میں بھارتی فورسز نے تیر نہتے کشمیریوں کو شدید کر دیا خوراک اور عدویات کی شدید خلط جگہ جگہ بھارتی فورسز تائنات مظالم کے ہر حد پار کشمیری آزادی کے لیے پرعز وزریعہ ازام آزاد کشمیری راجہ فاروق حیدر کا ل او سی پر بھمبر سیکٹر کا دورہ مقبوز آوادی کی کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کشمیری بھارتی فورسز کی گیدر بکتیوں سے ڈڑنے والے نہیں دفاع وطن کا معاملہ آیا تو اب مسلحہ فواز کے شانہ بشانہ لڑیں گے راجہ فاروق حیدر کی شہدہ کے لوہی خین سے بھی ملاقع وزیر خرجہ شاہ محمود خورشی کہتے ہیں آز دنیا کے ہر داروں حکومت میں مسلحہ کشمیر زیر بہت ہے مسلم امہ کشمیر کے معاملے پر ہمارا ساتھ دیں اٹھاون ممالک نے مسلحہ کشمیر پر پاکستان کے مواقع کی تائف کی ہے کہا کشمیر کے سفیر وزیراعظم عمران خان ستائی سبتمبر کو اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے ان کا خطاب دنیا دیکھے گی مفوضہ وادی میں سب اچھا کا بھارتی دعویٰ جھوٹا ثابت کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بانک سرکار میڈیا سینٹر میں کشمیری صحافیوں سے سکرپٹ مونیٹر کرا جاتا ہے اور حکومتی موقع کے مطابق بنانے کے لیے کہا جاتا ہے جرمن میڈیا نے بھانٹا پھوڑ دیا کشمیر کا ایک لہدہ آئند تھا اور وہی رہنا چاہیے بھارتی پارلیمنٹ میں کشمیر کے لیے قانون سازی کرنے کی محدود گنجائش موجود تھی وادی کی سیاسی شکل بدلنے کا اختیار بھارتی صدر کو حاصل نہیں جمہو کشمیر پیپلز کانفرنس میں بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل دن سو ستر کی منسوخی چیلنج کرتی دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی گونچ امریکی شہر ہیوسن میں مسلم سکھ کمیونٹی کی ریلیاں گاڑیاں پر کشمیر اور خالستان کے جھنڈے مودی کا دورہ امریکہ نامنظور نامنظور کے نارے بھارتی مظالم پر امریکی رہنما بھی بول پڑے سدارتی امیدوار جبائیٹن کی انسان حقوق کی پامالی پر ٹرمپ کی خاموشی پر تنقید امریکہ کو معاملے پر کردار ادا کرنے پر جوز مقبوضہ وادی کی سنگین سورتحال چھائے امریکی ارکان کانگرنس کا پاکستان بھارت میں موقین امریکی سپارتکاروں کو خط مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ناقابل قبول قرار صدیت تشویش کا اظہار موسیقی کراچی پولیس کا وزیراعلا ہاؤس جانے کی کوشش کرنے والے اساتذہ کے خلاف طاقت کا استعمال شیلنگ لاچی چارج اور وارٹر کینن کے استعمال سے متعدد اساتذہ زخمی ہو گئے اساتذہ کو حراست میں لے لیا خاتین سمیت سیکرو اساتذہ ایٹی ایس جسٹ پاس کرنے کے باوجود ملاسمت پر مستقل نہ ہونے پر احتجاز کر رہے ہیں حکومتی معاشی ٹیم نے نیشنل بینک اساتذہ کو احتجاز کرنا ہے تو پریس سکرپ پر جائیں وزیراعلا ہاؤس کے جانب احتجاز کی اجازت تو نہیں دے سکتے مرد اور خاتین اساتذہ پر تشدد کے حوالے سے سوال پر مشرق قانون مرتضہ وحاب کا جواب کہا مستقل تقرر کا مطالبہ کرنے والے پبلک سروس کمیشن کے تحت مشتہر اسامیوں پر اپلائے کریں حکومتی معاشی ٹیم نے نیشنل بینک اور سٹیٹ ٹائف کی نشکاری کا اشارہ دے دیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا کہ بیس اداروں کی تشکیلیں نو اور دس کی نشکاری کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے گا نیشنل بینک اور سٹیٹ ٹائف کو بھی فاسٹ ٹریک پرائیوٹائزیشن کی جانے بلانے کا سوچ سکتے ہیں تائیس اگر سے ریپنٹ کا نیا نظام شروع ہو چکا ہے اب ریپنٹ پاری طور پر ہوں گے اور سو فیصد کیا جائیں گے بولے موشد بہرام سے نکال کر ایسا کام کی طرف بڑھ رہی ہے عوام کے سوا کسی کے لیے کام نہیں کر رہے موشی کار کردگی پر عدم اتمنان آئی ایم ایف مشن پیف کو پاکستان آئے گا بجٹ اہداف کے حصول میں معاونت اور موشی اصلاحات پر تجاوز ایجنڈے کا حصہ مالیاتی ادارے کے وقت کو ٹیکس آمدن پر فریف کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کفایت شاری کی راہ پر گامزن دورہ امریکہ پر صرف ایک لاکھ باسٹھ ہزار ڈالرز خرچ کیے جائیں گے عاصف زرداری کے دورہ پر قومی خزانے سے تیرہ لاکھ نوے ہزار چھے سو بیس جب کے نواز شریف نے دو ہزار سولہ میں دورہ پر گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیز ڈالرز خرچ کیے بھارتی پوچ کی لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز میں بلا اشتیار فائرنگ پاک پوچ کے حوالدار ناصر حسین اور ایک خاتون شہید حوالدار ناصر حسین کو ابائی علاقے ناروال میں سپرد خواف کر دیا گیا حاجی پیر سیکٹر میں شہید ہونے والے پاک پوچ کے جوان غلام رسول کی بہاونگر میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں فوجی اور سیور افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی شہید فوجی ایزاد کے ساتھ ابائی قبرستان میں سپورد خواف لائن آف کنٹرول پر سیس پائر کے خلاف فرضی بھارتی ڈپٹری ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ تلبی پاکستان کا شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے بھارتی فورسز مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بناتی ہیں بھارت دوہزار تین کے سیس پائر معاہدے کی پاسداری کرے معاہدے کی خلاف فرضی خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے میجر جنرل سناولہ نیازی شہید کی چھٹی برسی آج اقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے میجر جنرل سناولہ نیازی پندرہ سپتمبر دوہزار تیرہ کو پاک افغان بارڈر پر گاڑی برودی سرنگ سے ٹکرانے سے شہید ہوئے تھے قومی ائر لائن پی آئی اے کا تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا لہور سے جدہ جانے والی پی آئی اے تیارے کے انچن میں ٹیک آف کرتے آگ بھڑک اٹھی پائلٹ نے فلائٹ کو واپس لہور ائرپورٹ پر اتار لیا خوش قسمت سے کوئی جان ہی نقصاد نہ ہوا جج محنت کر کے امانداری سے فیصلہ دیتے ہیں عدالتی فیصلوں پر تپچرہ کرنے والی اکثریت فیصلہ نہیں بڑھتی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آفیت سعید خوصا کا لاہور میں تقریب سے خطا کہاں مصبت سوچ اور محنت سے کام کریں گے تو کچھ بھی انامم کے نہیں اسی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بھڑنا ہوگا وزریالہ پنجاب کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوافل ادا کیے عثمان بزدار کی ملک و قوم کی ترقی خوشخالی اور استحکام مقبوطہ کشمیر کے مزادی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا حقیقی تبدیلی حکومت کے مصبت اقدام کیسز کا فیصلہ دو سال میں کرنے کا قانون لاغو کیا جا رہا ہے عدالتی عمل کو جدید ٹیکنالوجی سے منزلک کیا جا رہا ہے پاری انصاف عمران خان کا مشن بنیادی نظریہ ہے معاملے خصوصی اطلاف پر دوست آشکوان کا ٹریٹ کسی میں حمد ہے تو سندھ کو تقسیم کر کے دکھائے سندھ کی تقسیم کا بیان دینے والے موافتیاں مانگتے پھرتے ہیں وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی سہمن میں میڈیا سگفت درو پنجاب میں دینگی کے بعد جواری راول پنڈی اسلامباد میں دینگی مریضوں کی تعداد اڑھائی ہزار سے تجاوز کر گئی دینگی کو قابو کرنے کے لیے سبائی حکومت نے کمر قسلی انصداد دینگی اقدامات میں غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ فرضی کاروائیوں اور غلط ریپورٹنگ کے وجہ سے دینگی پھیلا سیکیٹری کا انکشاف لاہور میں بھی دینگی کے مزید پانچ مزید اسپیتال داخل سعودی تیر تنصیبات پر درون حملوں کے بعد مشریق وستہ میں کشید کی امریکہ وزیر خارجہ مائک پانچیوں نے حملوں کا الزام ایران پر آئیت کر دیا کہا یمن سے درون حملوں کا کوئی شواہد اکھٹا نہیں ہوئے ایران سعودی عرب پر تقریباً سو حملے کر چکا ہے ایران نے سعودی تنصیبات پر حملے کا امریکی الزام مسترد کر دیا ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ الزام کا مقصد ایران کے خلاف کاروائی کا جواز پیدا کرنا ہے امریکی سینیٹر لنسلے گراہم نے ایران کی تیل تنصیبات پر حملوں کی تجویز دے دی امریکہ نے سعودی عرب کو دفاع میں مدد کی پیش کش کر دی امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کا سعودی والی اہت سے ٹالی فونی گراہبتہ آئل تنصیبات پر درون حملوں کی مزمت ترجبان وائٹ ہاؤس کا مطابق امریکہ نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے عالمی آئل مارکٹ کے استحقام اور سپلائی یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہیں محمد بن سلبان کہتے ہیں سعودی عرب اس طرح کی جاریت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے بابر آزم کو نائب کپٹان بنانا بہترین فیصلہ مشکل وقت میں سپورٹ کرنے والوں کا شکریہ حوصہ افضائی سے کھلاریوں کی کارکردگی بہتر ہوئی سری لنکا کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائیں گے کپٹان سر فراس احمد کی میڈیاں سے گردو اور پاک سری لنکا سریز شیڈیو کے مطابق ہوگی سریز کے حوالے سے گرتش کرنے والی منفی خبروں میں صداقت نہیں ہے ترجمان پاکستان کرکٹ بوٹ کا بیان کہا سری لنکا کرکٹ بوٹ نے بھی سریز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ٹکٹس اگلے ہفتے فروقت کے لیے پیش کی جائیں گے ہیر لینز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل اس پریک کے بعد ٹکٹس اگلے ہفتے فروقت کے لیے پیش کی جائیں گے